موسیقی مہا ابھیان کے انترگت کل ڈوجیج لگائے گئے ہیں اور اب ہمارا سیکنڈ ڈوج بھی پاتر جنسنکھیا میں پچاس پرشت جنسنکھیا کو لگ چکا ہے مطلب ہمارے پچاس پرشت بھائی اور بہن پوری طرح سے ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور ان کو سرکشہ چکر پردان کر دیا گیا ہے پہلا ڈوج لگ بھگ بانوے پرشت بھائی بہنوں کو لگا ہے ٹیکہ کرن مہا بھیان کی سفلتہ کے لیے میں جنتا جناردن کو ہیلتھ ورکرز کو پیرا میڈیکل سٹاف کو سبھی جن پرتنیدھیوں کو دھرم گروہوں کو ساماجک سنستھاؤں کو کرائیسس منیجمنٹ گروپ کو ہردیہ سے دھنیواد دیتا ہوں بہت دنوں سے ساماج کے کئی ورگوں کے بھائی اور بہن مجھ سے چرچہ کر رہے تھے کہ کوویڈ کے کارن جو پرتبند لگے ہیں اس سے ان کی آجیب کا بری طرح سے پربابت ہو رہی ہے میں اپچناؤں کے دوران برہنپور کے پاس گاؤں میں رکا تھا ایک بینڈ کا کام کرنے والے بھائی تھاکرداز جی کے ہاں انہوں نے مجھے بینڈ والوں کی ویتھا بتائی تھی کہ سادی ویباہ میں کئی چیزیں پرتبند رہنے کے کارن کیسے ان کی روجی روٹی پربابت ہو رہی ہے میلوں میں دکان لگانے والوں نے ہمارے بچوں نے جو پڑھائی کر رہے تھے ہوسٹل میں جاکے رہ کے پڑھائی کرنے والے چھاتروں نے الگ الگ بجنس بیع پار کرنے والے کئی بھائی اور بہنوں نے مجھے آگرہ کیا کہ اب پرستطیاں سامان ہو رہی ہے اس لیے پرتی وند سماپت کیے جانے چاہیے کل میں نے کووڈ کی پھر سمیقشہ کی اور مجھے یہ بتاتے ہوئے سنتوں سے کہ آپ سب کے سہیوک کے کارن کووڈ کا سنکرمن مدھ پردیش میں ابھی پوری طرح سے نیاندرت ہے آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساتھ پوزیٹیو پرکرن آئے ہیں ایکٹیو کیس کل ملا کے انیاسی پورے پردیش میں ہیں ہمارے سیتالیس جلوں میں ایکٹیو کیس ہی نہیں ہے ایسی پرستطیوں میں کل ہم نے فیصلہ کیا کہ کووڈ نائنٹین کے دوران لگائے گئے سب ہی پرتیواندھوں کو ہم سماپت کریں گے پرتیواندھ سماپت کر دیا گئے لیکن ایک پرارثنا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں سابدھان رہنے کی بہت ضرورت ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یوروپ کے دیشوں میں ابھی کووڈ لگاتار بڑھ رہا ہے مرتیو بھی لگاتار ہو رہی ہے اگر ہم اسابدھان رہے تو پھر سے پرتیواندھ لگانے پڑ سکتے ہیں میرے پری بہنوں اور بھائیوں میں اور آپ کوئی نہیں چاہتے کہ پھر سے ہم کو بھیانک سنکرمن کے دن دیکھنے پڑے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جن جیون سامان نہیں ہو سامان جی کارکرم دھار میں کارکرم راجنیتک کارکرم ادھاتمک کارکرم سادھی بیباہ میں لوگوں کا آنا جانا یہ ہمارے ہاں کی پرمپرائیں ان پرمپرائوں کا دھنگ سے پالن لیکن سابدھانی کے ساتھ اور اس لیے کووڈ سنکرمن روکنے کے انکول بیوہار یہ اتیانت آوستک ہے میں بھی آپ کے پریوار کیا سدسی ہوں ہم اور آپ الگ نہیں ہیں ابھیل نہیں اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں ماسک لگانا مت چھوڑنا ہم ماسک لگائیں ہم دوری بنائے رکھیں ہم ہاتھ سوچھ رکھیں اور ایک اپیل اور کا رومبھا پورن اپیل میں چاہتا ہوں کہ ستر سے لے کے پچھتر ہجار ٹیسٹ روز ہوں تاکہ بیچ میں اگر کووڈ کا سنکرمن جرابی بڑھے تو ہم کو تدکال پتہ چل جائے اور ہم ترنت آوستک پروندھ کر لیں لیکن کئی بھائی بہن سیمپل نہیں دیتے سیمپل دینے میں دکت کیا ہے تھوڑا سا کسٹ ہوگا لیکن سنکرمن اگر بڑھا تو تدکال پتہ چل جائے لگا اس لئے میرا نویدان ہے کہ ٹیسٹ جرور کروائیں میں سویم پرتی سکروار کے دن سب تاہمیں ایک بار اپنا کووڈ ٹیسٹ کرواتا ہی ہوں سرکار موفت میں کر رہی فری میں کر رہی ہے آپ کو کیا تققت ہے اگر آپ نہیں کروائیں گے اور وہ فیلہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں روز سمیچہ کروں گا سویرے گہری نظر رکھوں گا لیکن آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو حالات پہ نظر رکھنے میں وہ ٹیسٹ کے پرینام بہت ساہیک صدھ ہوں گے اس لئے ٹیسٹ جرور کروائیں ذرا بھی اگر لکھنوں تو دیر نہ کریں اور ہاں ایک بات اور سیکنڈ ڈو جرور لگوانا ہے ابھی پچاس پرسنٹ لوگوں نے لگوائے آئے ڈسمبر کے انت تک ایک بھی بھائی اور بہن بینا سیکنڈ ڈو ج کے بچنا نہیں چاہیے سیکنڈ ڈو جس کو ضرور لگوانا چاہیے یہ آگرہ پور وقت کیا رہا ہوں گا ہے سرکاری سیبکوں کے لئے انواری ہے دکاندار بیاپاری بھائی ان کو لگوانا نہیں ہوگا کیونکہ کیونکہ کیول ان کے سواست کا سوال نہیں ہے آپ کی دکان پہ گرہک آتے ہیں ان کی زندگی کا بھی سوال ہے اور لیے اس تھائی دکان ہو میلے کی دکانے ہو ہمارے سکھچک بھائی بہن ہو اسکول میں پڑھانے والا اسٹاف ہو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے بچے ہو ہوسٹل میں جو بچے رہ کے پڑھ رہے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر عمر کے ان کو لگوانا نہیں ہے دھرم گروہ ہو ساماجک راجنے تکاری کرتا ہوں سوہم سے بھی سلسٹھاؤں کے لوگ ہو سب کی ڈیوٹی ہے خود بھی لگوانا اور باقی کو پریرد کریں کیونکہ یہ سیکنڈ روز جن کو لگا ہے ان کا جیون لگوک سرکشت ہو جاتا ہے اور اس لیے میری ونمر پرارتھنا ہے پھر سے کھلی سانس میں بینا پریتبندھ کے سامان جیون اب ہم جیئیں گے لیکن سامدھانی کے ساتھ اب پھر سے ویسی پریستی ہم کو نہیں بننے دینا ہے چوبیس نمبر ایک دسمبر کے دن پھر مہا بھی آنے لیکن مہا بھی آنے کی پریتک چھنا کریں روز ہم ٹیکہ لگا رہے ہیں کھرپیا کر کے ٹیکہ ضرور لگوائیں تاکہ ہم اپنے جیون کو پوری طرح سے سرکشت کر سکیں مجھے پورا وشواس ہے آپ سب کا بھرپور سہیوگ ملے گا اور کوویٹ پہ جو آج ہم نے نینترن پرابت کیا ہے وہ نینترن پرماننٹ ہوگا پھر سے پرتبند لگانے کی نوعبت نہیں آئے گی اور ہاں ایک اپیل اور اور وہ ہے اوڑجہ ساتھ شرطہ کی جتنی آو سکتا ہے بجلی جرور جلائیں میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کھیتی اور گھرے لو بجلی پر اکیس اجار کروڑ روپے کی سبسیڈی سرکار دے رہی ہے تب ہم کو یہ بجلی ملتی ہے جرہ بھی زیادہ بجلی جلتی ہے تو سرکار پر سبسیڈی کا بوجھ بڑھتا ہے مطلب سرکاری کھجانے سے پیسہ جاتا ہے مطلب جنتہ کا پیسہ جاتا ہے کوئی اگر یہ سوچتا کہ میرا کیا جاتا ہے تو آپ کی جا رہا ہے اس لئے فالتو بجلی نہ جلائیں بجلی بچانا بجلی بنانے کے برابر ہے اس لئے اس میں بھی آپ کا صحیحک چاہیے بہت بہت دھنیوار